مطلعہ 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 ہر بیکتی کو سوپن ہوتا ہے کہ اس کے پاس میں ایک مکان ہوں سر کے نیچے ایک شتھ ہو تو جب بیکتی مکان بناتا ہے تو باستو کا بھی بسیس روپ سے دھیان رکھتا ہے کہ باستو کا آدھار پر ہمارا مکان صحیح بن رہا ہے کی نہیں بن رہا ہے لیکن مکان بننے کے پسچات میں بہت سارے لوگوں کو پیڑ پودھے لگانے کا بڑا سونک ہوتا ہے اور ہمارے مکان کو ان پیڑ پودھوں سے ہم جو ہے سوسوبت کرتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کونسے پودھے ہمیں اپنے گھر کے اندر لگانا چاہیے اور کونسے پودھے نہیں لگانا چاہیے آج ہم آپ کو کچھ ایسے پودھوں کے بارے میں بتائیں گے جو آپ ایدھی گھر کے اندر لگاتے ہیں تو نشتر روپ سے آپ کے گھر کا باستو دوستو دور ہوگا ہی برن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے گھر میں سکھ سمپننتہ بھی آئے گی دھن کی برکت ہوگی گرہ کلے سکھت مہوں گے اور سبھی کا سواست ٹھیک رہے گا پریابران کی درستوی سے پودھے گھر کے آس پاس جرور ہونا چاہیے لیکن کونسے ہونا چاہیے کونسے نہیں ہونا چاہیے اس پر بھی ہمیں بسیس روپ سے دھیان دینا چاہیے تو آج ہم اسی سندر میں آپ سے چرچہ کریں گے اس ویڈیو کے مادہم سے ہم کچھ صبح پودھوں کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کو گھر میں لگانا چاہیے اور کس دسا میں لگانا چاہیے رادے رادے جی سری کشنا نمشکار میں آچار پنڈت گریس بارو لیا مترو اسوک کا برکش یعنی آپ گھر کے اندر لگاتے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ صبح ہوتا ہے یعنی گھر کے اندر پریسر میں آپ لگاتے ہیں تو وہ صبح ہوتا ہے لیکن اس پودھے کو آپ کو اتر دسا میں لگانا چاہیے یعنی آپ اتر دسا میں لگاتے ہیں تو گھر کا باستو دوست دور ہوتا ہی ہے سانتی سانت دھنکی برکت کیلے کا پودھا آپ اپنے گھر کے چار دیواری کے اندر لگا سکتے ہیں اسے ایسان کون میں لگانا چاہیے یعنی آپ ایسان کون میں کیلے کا پودھا لگاتے ہیں تو نشط روپ سے آپ کے گھر میں سکھ سو بھاگی کی بردی ہوگی اور یعنی آپ اسی برکش کے پاس میں تلسی کا پودھا لگا دیتے ہیں تو اور زیادہ صبح ہوتا ہے پر تھی دن تلسی کے پودھے کے پاس میں اور کیلے کے پودھے کے پاس میں آپ کو جو ہے گھی کا دیپک سام کو ضرور جلانا چاہیے تو پھر نشچت روپ سے آپ کے گھر میں پڑھنے والے بچوں کے لیے جو ہے صبح رہے گا تو کیلے کا پودھا جو ہے آپ گھر میں لگا سکتے لیکن عیسان کورمیدی آپ لگاتے ہیں تو نشچت روپ سے آپ کو بہت زیادہ صبح دے گا برگت کا برکشیدی آپ کے گھر کے آس پاس کہیں ہیں تو وہ صبح ہوتا ہے لیکن اس چیز کا دھیان رکھیں کہ اس کی چھایا آپ کے گھر کے اوپر نہیں پڑھنا چاہیے انیتہ وہ اسوب ہوتا ہے تو برگت کا پیڑ بھی ناریل کا پودھا دیا آپ اپنے گھر میں لگاتے ہیں تو وہ بہت صبح مانا گیا ہے اس سے گھر میں رہنے والے بیکتی کی مان سممان میں بردی ہوتی ہے دھن میں بردی ہوتی ہے تو ناریل کا پودھا بھی جو ہے وہ صبح مانا گیا ہے آملے کا پودھا آپ کو لگانا چاہیے آملے کا پودھا جو ہے گھر کے سمست باست دوستوں کو نشٹ کرتا ہے اور گھر میں سکھ سمپنیتہ لاتا ہے انار کا پودھا آپ گھر کے اندر لگا سکتے ہیں لیکن اس چیز کا دھیان رکھیں کہ آگنے کون اور نیدت کون میں اسے نہیں لگانا چاہیے اور جو بنجر پودھا ہوتا ہے جس میں قبل فون نکلتے ہیں پھل نہیں نکلتے ایسے انار کے پودھے کو گھر میں نہیں لگانا چاہیے جامن کا پرکشو جو ہے وہ جدی آپ لگاتے ہیں تو دکشن دسا میں لگانا صبح ہوتا ہے اور اگر آپ گلتی سے اتر دسا میں اگر آپ کا لگ گیا ہے تو اس کے پاس میں آپ کو اولے کا برکش اور انار کا برکش آپ اس کے آس پاس لگا دیں تو اس کی اصورتہ جو ہے وہ نسٹ ہو جاتی ہے نیم کا پودھا آپ کو گھر کے بائب کون میں جرور لگانا چاہیے نیم کا پودھا بہت زیادہ صبح پھل مانا گیا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ جو بیکتی ہے دی نیم کے پودھوں کو کسی ان جگہ اور لگاتا ہے تو اسے نسٹی طرح سے صورت کی پرابتی ہوتی ہے ایسا اس طرح میں برنا نہیں ہے نیم کا پودھا بہن سے بھی پریاں برنا کی درستی سے کافی اچھا مانا جاتا ہے سواست کی درستی سے اچھا مانا جاتا ہے تو نیم کا پودھا آپ کو اپنے گھر کے بائب کون میں جرور لگانا چاہیے گلاب کے پودھے آپ گھر میں لگا سکتے ہیں وہ بھی صبح ہوتے ہیں چیت روپ سے آپ کے گھر میں دھن کی برکت برکت ہوگی آسا میترو یا جانکاری آپ کے لئے اچھی لگی ہوگی انہی کامناو کے ساتھ میں آپ کا دن منگل میں ہو آج کی باتیں ہی سمات کرتے ہیں ہمیں آگیا دیں نمشکار اوم سانت موسیقی